اکتوبر دوہزار چوبیس میں پاکستان کے مقبول ڈرامے اور ناظرین کی روجہانات پاکستان میں یوٹیوب ڈراما چینلز کی ناظرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگ موبائل ڈیوائسز پر ڈرامے دیکھتے ہیں حالیہ دادو شمار سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر یوٹیوب سارفین، انڈرویڈ سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کے ذریعے یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یہ ایک عالمی روجہان ہے جہاں ستر فیصد سے زیادہ یوٹیوب ٹریفک موبائل ڈیوائسز سے آتی ہیں اکتوبر دوہزار چوبیس میں کئی پاکستانی ڈرامے یوٹیوب پر بہت مقبول رہے ہیں جو ان کی بڑی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں آج ہم دوہزار چوبیس کے کافی فیمیز ڈراماس کے بارے میں بات کریں گے ڈراما سیڈیل جان نسار یوٹیوب پر بہت مقبولیت حاصل کر رہا ہے جہاں ہر اپیسوڈ کو پچھت سے تیس میلین ویوز ملتے ہیں صرف تین دن کے اندر سونٹی ون میلین ویوز حاصل کر کے یہ سیڈیل ناظرین کا پسندیدہ بن چکا ہے دانش تیمور اور ہبا بخاری اس ڈرامے کے مرکزی کردار رہے ہیں اور یہ ڈراما ہفتے میں دو بار لگتا ہے دوسرا ڈراما ہے کبھی میں کبھی تم جس نے بے ممسا کامیابی حاصل کی ہر اپیسوڈ پر 43.7 ملین ویوز کے ساتھ پاکستانی ٹیلی ویجن کی تاریخ کے مقبول تیرین ڈراموں میں شامل ہو گیا اس کی مجموعی ویورشپ 158.3 ملین تک جا پہنچی جو اس کی کہانی اور کاسٹ کی شاندار مقبولیت کا ثبوت ہے تیسرے نمبر پہ آتا ہے کفارہ جو کہ جیو ٹی وی پہ لگتا ہے اس ڈرامے نے صرف ساٹھ دنوں میں یوٹیوب پر ایک ارب ویوز حاصل کر کے اپنی شاندار مقبولیت ثابت کی اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ میں 19 سے 23 ملین ویوز حاصل کی جو اس کی تیزی سے بڑی ہوئی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے چوتھے نمبر پہ ہے نور جہاں ایر وائی ڈیجیٹل کی ایک اور کامیابی پروڈکشن نے اپنی حالیہ کسٹ کے لیے صرف تین دن میں 9.1 ملین ویوز حاصل کی یہ ڈرامے ہستتام کے قریب پہنچ رہا ہے لیکن ناظرین کی بھرپور دلچسپی برقرار رکھے ہوئے ہیں اس ڈراما کی ہر اپیسوڈ پر 19 سے 21 ملین ویوز ہیں پانچویں نمبر پہ آتا ہے جفا ہم ٹی وی کا یہ ڈراما صرف تین دنوں میں 8.3 ملین سے زیادہ ویوز حاصل کرنے میں کامیاب رہا جس کی دلچسپ کہانی اور متاثر کن پرفارمنسز نے ناظرین کو اپنی جانب کینچ لیا جہاں تک اپیسوڈز کا تعلق ہے جفا مسلسل مضبوط ویوورشپ حاصل کر رہا ہے اور ہر اپیسوڈ ریلیس کے بعد بہت جلد تین سے چار ملین ویوز تک پہن جاتی ہے ان سارے ڈراما کی کامیابی کی ایک ہی وجہ ہے ان کی لا جواب کہانیاں اور زبردست پرفارمنسز نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کون سا ڈراما سب سے اچھا لگ رہا ہے